مالکی یوم الدین روز جزا کا مالک یعنی قیامت کا دن کا مالک اور یہ اس صورت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے بنیادی جو عقائد ہیں ان میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے اور دین سے مراد جزا بدلہ تو یہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے بدلے کا دن ہے سزا اور جزا کا دن ہے کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے آج جو ہم یہاں کریں گے کل قیامت کے دن ہمیں وہ سب بغتنا پڑے گا کیونکہ اللہ تعالی خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن کا حال تو یہ ہے کہ ہم اس دن موہوں پر مہرے لگا دیں گے اور لوگوں کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور پاؤں اور ٹانگیں خود گواہی دیں گی کہ یہ کیا کرتا رہا ہے اس لئے اس دن کی تیاری کرنے چاہیے اور عقیدہ آخرت بڑا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بارے میں ہم آج بالکل بے خبر ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک لمحے میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور وہ جو علماء بتاتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اور حدیث میں بھی قرآن میں موجود ہے بقیدہ ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ اب اندازہ کریں کہ ایک دن اور وہ پچاس ہزار سال اس دنیا کے اور پھر یہ کہ آج جو زمین ہے اس پر ہم سورج کی چونکہ اس طرف پشت ہے تو اس گرمی میں بھی ہم ننگے پاؤں زمین پر دس منٹ کے لئے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے تو مجھے بتائیں کہ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہو اور سورج کا روح اس کی طرف ہو اور اللہ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں لوگ کھڑے ہوں بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ننگے پاؤں ہوں گے ننگے بدن ہوں گے لوگ تو عرض کیا گیا حضور کیا لوگوں کو شرم نہیں آئی گی حضور نے فرمایا معاملہ تو اس سے بھی بڑھ کر رہے شرم تو تب آئے گی جب کسی کو ہوش ہوگا لوگوں کو اپنے آپ کی ہوش نہیں ہوگی اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں گے اور اس حال میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ستر ستر گز تو لوگوں کا پسینہ زمین جذب کر لے گی اور پھر جس کا اس سے بھی زیادہ ہوگا اور یہ اپنے عامال بد کے وجہ سے ہوگا اور جس کا اس سے زیادہ ہوگا کسی کے ٹخنوں تک ہوگا وہ پسینہ کسی کے گھٹنوں تک کسی کے کمر تک اور کسی کے تو سینے تک پہنچے گا اور کفار کا تو یہ حال ہوگا کہ وہ اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور وہ اپنے کفر کے اور اس زلت کے سبب جو دنیا میں انہوں نے اٹھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے یا قرآن کا انکار کرنے کی وجہ سے تو اس کفر کی بنا پر وہ قیامت کے دن اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھائیں گے اور پھر وہ منظر جس میں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جیسے صحیح بخاری میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ پریشان ہوں گے اور امتیں اکٹھی ہو کر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور ان کی خدمت میں جا کر ارز کریں گی کہ آپ ابو البشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمایے سب سے پہلے آپ کو دنیا میں بیجا آپ مہربانی فرما کر ہمارے سے فارش کریں لیکن وہ کہیں گے آج اللہ نے جو غضب فرمایا ہے اس سے پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا اس لئے آج میں بات نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنو علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے پھر حضرت نو علیہ السلام آگے حضرت موسیٰ کی طرف اور اس طرح جب پھرتے پھر آتے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ حضور علیہ السلام خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو مجھ سے آکے کہیں گے تو میں کہوں گا انا لہا آج شفاعت کے لئے میں ہی ہوں مولانا حسن عزا خان نے کہا کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری کہ سارے نبی یہ کہیں گے میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤں کہیں گے اور نبی اذہبو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا حضور اس دن بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج شفاعت کے لئے میں ہی ہوں پھر وہ مقام آئے گا جب حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور طویل سجدے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اور یہ نہیں پتا حدیث میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے کتنا لمبا سجدہ کرنا ہے کتنی دیر حضور وہیں پہ گزار دیں گے وہ سارے جو وہ سارا جو وقت ہے وہ کیسے گزرے گا اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہوں گے اور مشکل ہوگی اور اپنے اپنے عمال کا بوجھ ہوگا تو تصور کریں کہ وہ وقت کتنا کٹھن ہے اور حضور جب سجدہ کریں گے پھر آسانیاں ہوں گے کہ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے اور مانگئے جو آپ مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا جس کی آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا پھر حضور کی مہربانی سے شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا اور مقام محمود پر حضور جلوگر ہوں گے اور پھر اس وقت وہ لوگ جو یہاں نہیں مانتے تھے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہ وقت تو ایسا ہوگا کہ کفار و مشرقین اور مرتدین بھی حضور کی شان دیکھ کر پھر وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ بالکل سچ ہے لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں آج ماننا ہے یؤمنون بالغیب بغیر دیکھیں مانیں تو پھر بات ہے یہی تو ازمائش کی بات ہے دیکھ کر تو ہر کوئی مان جاتا ہے تو اس لئے آج کا ماننا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان موسیقا موسیقا